پیپلز پارٹی مسلمی نون ایمکی ایم کی طرف سے فاروق نصیم نے الیکشن کمیچن میں دلائل دیئے کہ سنی اتحاد کانسل نے آخری تاریخ ترہ الیکشن کمیچن نے مخصوص اشیستوں کیلئے کوئی فیرسی جمع نہیں کرائی جب فیرسی جمع نہیں کرائی تو سنی اتحاد کانسل کو مخصوص اشیستیں کیسے دی جا سکتی ہیں ایسی پارٹی مخصوص اشیستوں کا دعویٰ کر رہی ہے جو ایک بھی جینرل اشیستیں نہیں جیتی اسی پر ماں سب کیا کہیں گے قانون کیا کہتا ہے کیا اب سنی اتحاد کانسل کا حق مخصوص نشستوں پر بنتا ہے پاکستان کے اندر جو ریزرب سیٹس یہ نان مسلم کی سیٹس ہیں ان کو آرٹیکل 51 آرٹیکل 106 آرٹیکل 224 سیکشن 104 آف الیکشن ایکٹ 2017 اور رول 92 93 94 الیکشن رول 2017 کرتے ہیں اور اس کے اندر بڑی واضح اس چیز کی پوزیشن ہے کہ صرف اور صرف ایسے انڈیپنڈنٹ کیانیڈیٹس جو ہیں اگر وہ کوئی الیکشن جیت کے آتے ہیں تو تین دن کے اندر اندر وہ کسی بھی پلیٹیکل پارٹی کو جائن کر سکتے ہیں اور وہ ایسی پارٹی ہو جس کی پارلیمنٹری پریزنس جو ہے وہ اس ریسپیکٹیو اسمبلی کے اندر موجود ہو اگر انڈیپنڈنٹ کیانیڈیٹس کسی پروینچل اسمبلی کے اندر آئے ہیں تو ان کی وہاں پر اس موجود ہو یعنی کہ پریزنس موجود ہو اس پلیٹیکل پارٹی کو جس کو انہوں نے جائن کرنا ہے یا نیشنل اسمبلی ہے تو اس کے اندر ان کی پریزنس کا ہونا جو ہے وہ بست ہے اگر کسی پلیٹیکل پارٹی کی پریزنس موجود ہی نہیں ہے تو انڈیپنڈنٹ کینیڈیٹس اس پارٹی کو جو آؤٹس رائیڈ دی ایمبیٹ آف پارلیمنٹری اسمبلی ہے اس کو وہ جائن نہیں کر سکتے اور اب جب وہ جائن نہیں کر سکتے تو وہ ان کا ڈیکلریشن دینا کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی کو اور الیکشن کمیشن کو یہ کہنا ہے کہ آپ اس کو ایکسپٹ کریں وہ کانسٹیٹوشنی اور لیگلی جو ہے یہ مینٹینبل نہیں ہے اور دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جینرل الیکشن کا آپ کا جو سکیجول ہے جو سکشن ستاون اٹھاون الیکشن ایک دو ہزار سترہ کے نیچے ایشو ہوتا ہے اس کے اندر بھی جب جینرل سیٹس کے الیکشن میں جایا جاتا ہے تو ساتھ ہی ریزرف سیٹس کا بھی شیڈول آتا ہے اور وہ جو شیڈول تھا وہ پندرہ دسمبر دو ہزار تئیس کو ایشو ہوا تھا اور پہلے اس کو بائیس دسمبر دو ہزار تئیس تک کیا گیا پھر دو دن کے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکسٹینشن کی اور چوبیس دسمبر دو ہزار تئیس کو یہ سارا پروسس جو تھا وہ مکمل ہو گیا اب ٹیکنیکلی لیگلی اس چیز کے اندر یہ ہے کہ یہ انڈیپنڈنٹ کیانیڈیٹس اگر تین دن اس پارٹی کے علاوہ کسی کو جوائن نہیں کرتے تو ان کا سٹیٹس پھر انڈیپنڈنٹی کے طور پر ہی رہے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی پلیٹیکل پارٹی چاہتی تھی کہ اس کی پارلیمنٹری پریزنس ہو تو اس کو الیکشن لڑکے اپنے نشان کے اوپر کسی نہ کسی اسمبلی کے اندر چاہے وہ پرونشل تھی یا نیشنل تھی اس کے اندر منیمم ایک سیٹ چاہے یا تھی اس رسپس کی اسمبلی کے اندر تاکہ ریٹینڈ کیانیڈیٹس جو انڈیپنڈنٹ ہے اگر اسے جوائن کرنا چاہے تو وہ نہیں کریں اب اس کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو سنیت ہاتھ کاؤنسل کی پورے پاکستان کے اندر کسی جگہ پارلیمنٹری پریزنس تھی ہے نہ انہوں نے اپنے نومنیشنز پیپر جو تھے اس وقت جو تھی ان کو لسٹ دیتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریزرڈ فا وومن اور جو آپ کی نان مسلم تھی اور اس وقت جو ہے نہ ہی ان کے جو پریزنٹ سے وہ بھی انڈیپنڈنٹ کیانیڈیٹ کے طور پر جو ہے وہ جیتے ہیں اور اسمبلی کے اندر آئے ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے کیانیڈیٹ کے طور پر بھی الیکشن نہیں لڑا اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جب کسی اسمبلی کے اندر ان کی پارلیمنٹری پریزنس نہیں ہے تو وہ انڈیپنڈنٹ کیانیڈیٹس جو ہے اب آؤٹسائیڈ ایک آریجمنٹ کر کے for the purposes of reserve seat جو ہے اگر وہ جوائن کرنا چاہیں تو آرٹیکل 51 آرٹیکل ایک سو چھے سیکشن ایک سو چار اور رول 92 93 94 جو ہے الیکشن رولز کا وہ اس کی اجازت نہیں دیتے اور غالباً امکان یہ ہی ہے collection commission of پاکستان ان کی یہ جو application ہے اسے reject کرے گا چونکہ اگر ان کو reserve seats ملنی ہوتی تو ان کو جس طرح دوسرے political parties کی جن کے اسمبلی کے اندر presence ہے ان کو reserve seats بھی ملی ہے ان کے کچھ independent candidates انہوں نے join بھی کیا ہے اور وہ strength جو ہے proportions کی جو آرٹیکل 51 یا ایک سو چھے کے اندر بڑھنی چاہیے تھی جی ٹھیک ہے کل سمات کے لیے تاریخ مقرر کی گئی ہے دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے ماہر قانون حافظ احمد احسان احمد بہت شکریہ سر آپ کی وقت کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے